اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں یہاں اس وقت بیس ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے اور کلاودز ہیں ہلکی ہلکی بارش وقفے وقفے سے ہو رہی ہے یہ درخت کے پتوں سے بھی بارش کر رہی ہے جس وجہ سے میں نے یہ رین کوڈ ٹائپ چیکٹ پہنی ہوئی ہے فابی ایی آلہ ای ربی کمات کذبا الحمدللہ مجھے آج ذرا تھوڑا ڈیلے بھی ہوا کہ میں ووچ کر رہا تھا کہ واقعی لوگ نکلیں گے جناب انقلاب آ نہیں رہا انقلاب آ گیا ہے دھائی سال بعد آخر عمران خان نے میری بات سنگی دھائی سال بعد پہلے دن عمران خان کو یہ چاہیے تھا کہ جی ایچ پیو پہ چڑھائی کرتے ہیں وہ بچارہ وہ کون تھا وہ کون تھا کہتے کہتے عرشت شریف شہید ہو گیا زلے شاہ شہید ہو گیا بہت سارے لوگ شہید ہو گئے ابھی بھی علی امین وغیرہ اسے طول دینا چاہتے تھے کہ اگلا جلسہ میاں والی میں ہوگا شکر ہے عمران خان کو حقل آئی اور آخر خار عمران خانے کا عمران خان کو اپن لی کہنا چاہیے کہ یہ جی ایچ کیو کے جنیل آپ کے دشمن ہیں اتنی بڑی فوج کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی کل اس نے کہا نجم سیٹھی کا بتایا جا رہا تھا جی کہ نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ عمران خان کو کہا گیا آپ بے شک جتنی مجورٹی سے بھی آنا چاہیں آ جائیں لیکن آپ ملیٹری انفلوینس انٹو سیول افیئرز ختم نہیں کریں گے اور جو لوگ کردار رہے آپ کو تنگ کرنے میں ان کو سزائیں نہیں دیں واہ جی واہ یہی تو پاکستان کا وطیرہ ہے مجھے اس ڈاکیومنٹری میں صرف ایک بات کرنی بھول گیا جو میں وولیوم ٹو میں ضرور انٹرو میں کہوں گا کہ the biggest issue with the rogue military had been whatever they did they got away with it 1947 till 2024 when i am making a vlog not a single general was punished for his civil interference for catastrophic actions for fall of east pakistan for kargil defeat 1965 defeat and many many other criminal things آج ان کا ہوا ہے نا ادھر وزیرستان میں کوئی ہماری پیٹرولیوم والوں کا ہیلیکاپٹر گر گیا ہے یہ اب ہوگا میں آپ کو بتاؤں یہ انقلاب اس وقت آ رہا ہے جب اسرائیل ختم ہونے جا رہا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل اپنی موت آپ مر جائے گا پاکستان اور اسرائیل 1947 میں اکٹھے بنے تھے یہ ملک بچ جائے گا اس ملک کو عوام بچا لیں گے عوام کی تعداد زیادہ ہے فوج کی تعداد بہت کم ہے لہٰذا اسرائیل میں بہت زیادہ میجورٹی اسرائیلی حکمرانوں کے خلاف ہے اسرائیل کا بالکل کوئی چانس نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے بچ سکے حسن نصر اللہ تیس سال اس نے یہ ایکٹیوٹیز کی ہیں ان کا لیڈر تھا پرو ایران حضب اللہ کا اور اس کے شہادت کے بعد یہ معاملات مزید بڑھکیں گے یہ مزید بڑھکیں گے یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر سمجھا جاتا ہے کہ ہانیا کو مارنے کے بعد شورش ختم ہو جائے گی ایرانی صدر کو مارنے کے بعد شورش ختم ہو جائے گی یا حسن نصر اللہ کو مارنے کے بعد اسرائیل لبنان میں اپنا جھنڈا لگا دے گا ایسا پلکل نہیں ہوا نہ ماضی میں اور نہ اب جناب صاحب پورے پورے ملک فتح کیے جاتے تھے لیڈر کو مارنا یس میٹر کرتا تھا بہت زیادہ لیکن تب انویزنز ٹوپس ہوتی تھی وہ لیڈ کر رہا ہوتا تھا یہاں تو ایک ہزار اور لیڈر ہیں آپ دیکھیں آپ غور سے لائف ٹرانس میشنز دیکھیں میں تو کہتا ہوں یہ بند بھی نہیں کر سکے انٹرنیٹ کے افائیں نہ پھیلیں کہ سو آدمی مر گیا دو سو آدمی مر گیا اور عمران خان نے پنڈی میں پنڈی میں احتجاج رکھ کے یہ کارڈ یوز کر کے ایک بہت بڑا دھماکہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ شورش اب ختم نہیں ہوگی ان کی بے وکوفی تھی اس کو احتجاج کرنے دیتے تقریریں کرنے دیتے سٹیم نکلتی اور وہ مزید کیا پھر بعد میں دیڑھ دیتا اب آج ہی لگتا ہے کہ فیصلہ کن مراحل میں تحریک جا رہی ہے کسی بھی وقت یا یہ مارشلہ اور ایمرجنسی لگائیں گے یا پھر بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا اور یہ تحریک انصاف والے لوگ بنگلہ دیش کی طرح انقلاب برپا کر کے جید جائیں گے اس میں مجھے بلکل کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اب احتجاج جو ہے یہ وہ لیول اختیار کر گیا ہے جو لیول سری لنکا اور پھنگلہ دیش میں تھا آخر کار ٹھیک ہے ان کا مرشد سے بڑا پیار ہے کچھ تو انہوں نے کرنا تھا نا مرشد مرشد کر کے دیکھیں نا وہ جو عادل باجہ ہے وہ چول جو ہے اور اس کی پروسٹیچوٹ بیغم کسی نے اس کے بارے میں کہا فوجیوں نے اور ساروں نے تو میں نے تصدیق کی تصدیق تو نہیں کی میں نے کہا کہ جی ہاں ان کے لیے تو عورتیں میٹھے ہی نہیں کرتی سبین تو اس پہ اس کے چانے والے عادل بجو عادل باجہ کے چانے والے اچھل اچھل کے میرے کومنٹس میں آ رہے ہیں عادل باجہ تین تین لاکھ پاؤنڈ یہ کٹھا کر چکا ہے تو ادھر عمران خان کہاں یہ تو ٹوئی ہے عمران خان کی یہ عادل راجہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو لوگ نکلیں گے لوگ ماریں گے ان کو ایک جگہ تو بلکہ واقعہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کسی بتا رہا تھا ویلوگر کہ جناب صاحب جلوز جا رہا تھا کہ فوجی ٹرک جا رہا تھا انہوں نے عمران خان کے نعرے لگائے فوج نے بھی کہا جی ہاں ہاں بالکل عمران خان زندہ بعد عمران خان زندہ بعد منیر سور کی نواز گانڈے کی سکندر حرامی کی فائز برزڑی کی شباز شریف سٹیل کے لانوالے کی ان کی ڈوئیاں بچ جائیں گے ادھر نیو یورک سے بجائے اس کے کہ لوگوں کو ملتا پاکستانی کمیونیٹی یہ کامران خان اور ارفان جیسی بغیرد سی کمیونیٹی کو ملتا ٹیگنن جیو جو اس کے ٹٹے اٹھاتی وہ بھی نہیں مل سکا اور جا کے لوڑا سا لنڈن میں چلا گیا ہے سلمان کو ساتھ لیا تھا اس کو اجلاس میں بھی حرامزادے کو بٹھایا اور اب لنڈن میں اپنے حساب تاب کریں گے کیونکہ پتہ ہے انہوں نے بلاول کا کہہ دیا آئینی ترمیم آئی بھی تو بلاول نے بننا ہے اب یہ لوڑا سا واپس اپنے معاملات کے لیے پاکستانیوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات اب خود سنبھالیں اتنی زیادہ بدماشی ان کی ہو چکی ہے معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے کل میں وہ بیکری کا دیکھ رہا تھا کرسٹیز ڈانٹ والی کا کہ اس کے بھائی کا کسی نے انٹرویو لیا اس نے کہا جی کہ یہ اس کے پیچھے آئے وہ تو ہمارے پاس نہیں تھا یہ اس کے دوسرے بھائی کو میرے کو اٹھا کے لے گئے اور جناب صاحب یہ اس کے دوسرے بھائی کو جب اٹھا کے لے گئے تو انہوں نے جناب صاحب بارہ دن اس پہ ایسا ٹارچر کیا کہ وہ منٹلی ڈی سٹیبل ہوا کوئی پوچھنے مالا نہیں کوئی پوچھنے مالا نہیں میں اسی لیے کہتا ہوں نا میں نے ادھر اس کو کہا اس کو میر کے ٹٹے میر کو اس کے انڈر پلیس ہوتی ہے میر کے انڈر میں نے کہ انسر میر کی اسرائیل کیا کر رہا ہے تم کچھا پہن کے بینچو دلے فورٹس کی مسجد میں آگئے ہو کچھ نہیں ہوا میرا ٹھیک ہے نا جی کریں میرا ان کی ایسی کی تیسی میں کھل کے بولتا ہوں ہاں حسن نصرولہ کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے آنیا کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اسرائیل ختم ہو جائے میں کھل کے ان ڈیموکریٹس کے خلاف بولتا ہوں آپ دیکھیں کہ کیسے وہ ایڈمز کل کنوکٹ ہو گیا ہے اور وہ کالیا ڈانس کر رہا ہے سٹیج پہ doesn't matter my lawyers will manage i look forward to new york's city's improvement حرام زیادہ کنوکٹ five charges پہ کنوکٹ کنوکٹ ہو گیا ہے ادھر سے جو ایم ای نی ہیں نیو یورک سے وہ bartender گشتی وہ کہہ رہی ہے کہ he must resign گوونر بھی کیونکہ ہوچل گوونر پچھلے دنوں crisis میں رہی ہے وہ چائنیز پائی کی وجہ سے اب گوونر بھی کچھ نہیں کر سکتی آنکہ گوونر کہنا ask him to go back اب اگر گوونر کہہ گی اب اتنے برے ڈیموکریٹ فسے ہیں لگ دوبارہ آنا پڑے گا conservative life is a natural life جناب صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے امریکہ جس کو آپ ترقی کا گہوارہ کہتے ہیں وہ ونڈ مل کا بلیڈ نہیں مینوفیکچر کر پا رہے تیگر نے جی یہ اس کے حالات ہو گئے ہوئے ہیں بالکل ختم کر دیا ہوا ہے سب نے امریکہ کو مل ملا کے ان ڈیموکریٹس کے چکڑوں نے لیکن جو ہارڈ پریڈ گورا امریکہ میں آیا ہوا ہے وہ ایسے امریکہ ہاتھ سے جانے نہیں دے گا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ٹرمپ نہ آ سکا تو گوروں کی جو سٹیٹس ہیں وہ الگ ہو جائیں گی امریکہ سے امریکہ آگیا ہے لوگ دھوکے مر رہے ہیں ویٹرنز چندے مانگ رہے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ٹھیک ہے نا جی اور یہ بغیرد جو ہے یہ کہتا ہے جی پیسے دو بشرمی بدماشی گھنڈا گردی کی لبرل ڈیموکریٹ کیپٹلس کی انتہا ہے ان میں انتہا ہے ان میں ٹھیک ہے نا جی پیسہ پیسہ اب آپ دیکھیں آج کتنا بڑا عمران خان کے کہنے پہ اتجاج ہو رہا ہے اور میں جی کہا تھا میری دوکیومنٹری انقلاب کا پیش خیمہ ہے یہ انقلاب آ گیا ہے آ رہی رہا میں آپ کو بتا دوں اب منیر مصری کی ٹوئی سے کی جائے گی ایوری ون ویل سٹینڈ اپ اگینسٹ ہم ٹھیک نا جی کل ایک حرام زادے اس کے میں لگائے نہیں پروز دلے بہن چوت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یا یا خان نے کیسے پاکستان ڈاؤن کیا اوجلی کیمپ کا معاملہ تھا ان کی ٹوئے میں پروز تو ان فوجیوں کی حرام زادے کتے مارے ان کو دلو میں تو وائد آدمی ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے سے کام لیا ہے آٹھ سال میں جو اتنا کچھ نا چاہتے ہوئے کر گیا فارغ تھا میں نے کہا چلو کمیونٹی کی پاکستان کی جان سے آیا ہوں خدمت کر دوں جس وجہ سے نکلا ہوں اس کا تدارک کرنے کی کوشش کروں ایک ہزار سے زیادہ بلاغ لکھے پندرہ سو وی لاغ کتاب لکھی اب ڈاکیمنٹری انشاءاللہ اگلے ہفتے دوسری بھی آئے گی اور انشاءاللہ عمران خان کی میں مدد کروں گا in dismantling this power structure of روگ پاکستان آرمی سب کو پتا ہے اب ان کو پتا ہے یا تو ڈیلیور کریں گانے شاہ نے بھی فیصل فوڈا جیسے تو ان کی ٹوے مار رہے ہیں اس ماں کی اس نے کہا میری ننگی تمہاری فلمیں میرے پاس ہیں یہ ان کے حالات ہیں they have got no morals no courage no legal rights ابھی تو آپ سپریم کورٹ میں دیکھنا منصور شاہ آئے گا ہی آئے گا اب یہ ترمیم لیں اپنے ٹوے میں یہ لوگ ارامزادے جو ہیں لہذا میری سب پاکستانیوں سے درخواست ہے pick up this team اور جائیں ابھی بھی میرا جو وی لوگ سنیں جہاں جہاں ہیں پنڈی میں احتجاج میں شامل ہوں ہاں ادھر جب کیس بنا کوئی آج کا مطلب آج 28 ستمبر ہے ٹھیک ہے اس میں میں ملوث مجھے ضرور کریں پرچہ کٹیں کہ یہ انسائٹ امریکہ سے کر رہا تھا بات جائے تو اہم ہی لڑا سا ٹانگے اٹھا کے عادل راجہ نو مہین 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 پیر زہر یہ سارے کیا کھایا بھی کچھ نہیں برطن توڑا کھایا بھی کچھ نہیں برطن توڑا لڑے سے ہاں ہم لوگ کم آؤٹ ملین مارچ سے اس حرام زادے نے پیسے کھائے سے نکلوائے کٹے عادل بھئی اس کے کیا ویلیو کیا ہے وہ تو ایک بگوڑا ہے جو باہر چلا گیا ہو ہے وہ نو انٹلیکٹ وہ نتنگ سمیلرلی وہ ٹیکسی چلاتا تھا وہ جی وہ مارک اس نے وہ کراس پتہ نہیں لیا ہوا ہے اس نے ہیدھر میں میں کہا ٹیکسی چلانے والے مائک لے گئے اور عورتوں کی موریوں میں انگلیاں دیتے پھر رہے ہیں ریولوشن کا نکلیں باہر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں اپنے لیے باہر نکلیں عمران خان کے لیے نکلیں عمران خان کی ثابت قدمی نے ایک سال پتہ نہیں میرا خیال ہے وہ گن رہا تھا روز گنتا تھا ایک سال بعد اس نے کہا میں نے بہت برداشت کر لیا اب سٹرائٹ دیم اب کل دیم ان کو مر پکڑ کے جہاں جہاں فوجی ملتا ہے اس کی وردی اٹار کے اس کی ٹوئی ماریں آپ کل دو تھمنیل پہ لگے ہوئے تھے وہ ایکچولی میں ایکسپلین نہیں کر سکا کلیج لگے ہوئے تھے مجھے کسی نے پوچھا بھی ایک تھا کہ ایک حکیم کے پاس لڑکا گیا مجھے قبض ہے تو حکیم نے اس کی گانڈ مار کے قبض کھول دی دوسرا جو سندیس کانے والا استاد تھا بلاول کی تصویر لگی ہے دو مائی یسٹڈی وی لوگ کا تھم نیل سٹل کر کے ضرور دیکھیں اس بندے پہ الزام ہے اس نے تیرہ سو بچوں کی گان ماری ہے ان میں اف کورس بلاول بھی ہے بلاول کی اس کے ساتھ تصویر بھی وہی گانڈو پونے کی ہے آئیس گندوں سے نکلیں آئین گندوں سے نکلیں حدال کا خون اپنے مل یہ حرامیوں شباس شبوس کی طرح نہ پھریں thank you very much کل ایک مندے نے کہ آپ نے میری کتاب وہ sorry گری زقاف کی کتاب seat of the soul پڑی what a book اے آپ کو کسی نے guide ہی نہیں کیا کسی نے چتو نے teach نہیں کیا کامران خان اور عرفان تم دونوں seat of the soul پڑو اگر تمہیں اس کی سمجھ آگئی نا کامران اور عرفان تم اگلے دن اپنی مرسیڈیزیں پیش دوگے اپنے منتھن پیش دوگے اور ایک سادہ لائف نظر چہان کی طرح پاپ لو جاؤ جس کو کسی کی ضرورت نہیں we are not interdependent we are only interconnected for پیار محبت for gratitude gratitude love and gratitude is life all about اور اگر ہمیں love and gratitude کی زندگیاں گزارنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو ہم وہ کریں جو آج بندی کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے اور منیرہ مستری سور کی گان ماریں گے ٹکا کے مردہ بعد یہ پاکستانی نامرات فوج کتی حرام زادی آخری موقع ہے بچو آخری موقع ہے ان کے خلاف نکل عمران خان زندہ ہے اس کو زندہ ادھر سے نکال ٹھیک ہے نا جی یہ سیٹھی میٹھی پیٹھی سب کو غلط کر دو جس طرح بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس نے غلط کر دیا تھا کل تک کے لئے اجازت اللہ نے گے موسیقی